ان کی کرنسی ہم سے فور ٹائم زیادہ سٹرونگ ہے ہمارے ایک روپے کی کوئی ورث نہیں ہے ان کی روپی دیکھ سکتے ہیں ہمارا ان دونوں سے نیچے ہے اب بنگلہ دیش دیکھ لیں وہ بھی مارے اس اوپرہ انڈیا اسٹم وہ تیسر نمبر پہ یہی ہے کہ سب مل کے دعا کریں کہ ہم دوزار تہیس دوزار چوبیس کے اندر اوورسیس پاکستانی بنجھیں سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ کا نام اوریرا کیا کرتے ہیں آپ میں بی ایس اکنومکس کا سوڈنڈو فیفت سیمیسٹر ماشاءاللہ اچھا سارا جس ٹاپک میں ویڈیو اور کارڈ ہونے جاری وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یوکے جنہوں نے ایک جو سو سال حکومت کی ہے پاکستان کے پاکستان پر آگیا ہے کہ یوکے نے انڈیا کو یہ بولا آپ ہمیں ون ہنڈر ملین جو ہے نا ڈیزر اور آئل جو ہے نا اس کا بیلر ایکسپورٹ کریں جس پہ ان کے پرائیم سٹر موڈی انڈیا نے یہ بولا کہ ہم آپ کو دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو یوکے اتنا پاورفل کنٹری ہو کے وہ آپ انڈیا کی مدد مانگ رہے ہیں سیر سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پولیسی میکنگ کے اوپر جتنی اچھی پولیسی آپ کی دیکھیں نا کلوز اکانومی ہماری ایکنومک جو انسٹیابیلٹی ہے وہ بہت زیادہ اس لیے نہ یہاں پہ فورن ریمیٹنس آتا ہے نہ یہاں پہ کوئی انویسمنٹ کرتا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے ان کی اوپن پولیسی وہ اوپن پولیسی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ان کو باہر سے زیادہ آرڈرز آتے ہیں ہمارے یہاں پہ آرڈر کیوں نہیں آتے زیادہ سب سے بڑا آپ کا چور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ آرڈرز دے دیں گے وہ فور ایکجامپل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بیرل دینا ہے یہاں پہ ایک بیرل دینے کے لیے اس سے ڈبل کرپشن ہو جائے گی تو وہ کہاں سے آپ سے کیوں مانگیں گے اب آپ چور سے کبھی روٹی مانگیں گے نہیں مانگیں گے اب اس بندے سے ہی روٹی مانگیں گے نا جو یار آپ کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو انڈیا سے مانگیں گے ان کی پولیسی بہت اچھی ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم دونوں علیدہ ایک ٹائم پہ ساتھ ہوئی تھے نا سیپلی ایک ساتھ کا جو اکانومی کل آہ گروت ریٹ تھا وہ تھا نائن پوائنٹ ون پرسن مگر پھر ایک دم ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ نہ یہاں پہ فورن ریمیٹنس آتا ہے یہاں پہ امپورٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک سپورٹ کم ہو جاتی ہے وہ ڈیفلیسٹ آ جاتا ہے وہ ڈیفلیسٹ ہونے کی ویسے ان کو بھی بتایا یار یہ تو مکروز لوگ ہیں ان سے ہم کیا لیں گے جو لوگوں سے جا کے مدد مانگ رہے ہیں ہم جب لوگوں کو جا کے کہیں گے یار کہ ہم بکاری نہیں ہیں ہم بس آپ کی مدد مانگنے ہیں یار بکاری بھی تو مدد ہی مانگ رہا ہوتا ہے پہلے جو پرائیم سٹر جو ان کا جو بشباشی ہے وہ پہلے کہتا ہے جی میں مانگنے نہیں آیا مجھے مانگنا مجبور کرتے ہیں میں مانگنے نہیں ہے پہلے یہ بات کرتا ہوں تو سر جی یہی تو مسئلہ ہے کہاں سے وہ آپ کو دیں گے کچھ کچھ بھی نہیں کہیں گے مجھے بتائیں انڈیا کی کونسی ایسی پولک سے اختیار گئی تو آپ کو پتا ہے وہ اس ٹیم دنیا کے اندر سب کنٹریز جو ہے نا اس کی ہلپ مانگ رہی ہے کہ ہماری ہلپ کرو کوئی بھی کنٹریز ہوئی جیسے اب ان کا ایٹی سسٹم دیکھ لیں اب ان کا ایک ٹاٹا جو برینڈ وہ اپنی گاری مینیفیکچن کرتا جا رہا ہے وہ بھی اب ٹیوٹا کو بیٹ کرنے جا رہا ہے جو اولاد چالے ہیں ملک کی اولاد دوزار تیس میں بیٹ کر دینا ہے کیونکہ اتنی بکل دوزار پیس میں لانچ کر دی ہوئی ہیں مجھے بتائیں انڈیا نے ایسی کو ان سے پولک سے تیار کیا کہ اتنا وہ گروہ کر چکے اسی یہی دو تین سالوں میں سر سب سے پہلے نا ایک فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا ہماری اکانومیکل سیچویشن ان کی کرنسی ہم سے فور ٹائم زیادہ سٹرونگ ہمارے ایک روپے کی کوئی ورث نہیں ہے ان کی کرنسی خ知道 زیادہ کیا کیا انہوں نے انڈسٹریز ہڈا ہے چھوٹی چھوٹی نیمز لگایاں انہوں نے ٹیکس خم کی ہے ان لوگوں نے mereode کیا کیا ہمانے ان لوگوں نے ان لوگوں نے انڈسٹری کو پر تکیا کہاIXنا مشروع کوئی لگاتا ہی نہیں ہے اندسٹری لگانے کے لیے گrops ہے لوگ یہاں پہ چلا جاتے بنگلہ دیش چلے جاتےام ہے لوگ آپ کی سری لنکا جاکی انڈسٹری لگا رہے ہیں وہیں کیوں نہیں لگا رہے کیوں یہاں наж飯 ہوں کے آپ ٹی سی کو کھلا رہے ہو آپ پولیس والوں کو کھلا رہے ہو پہلے آپ کو دینا پڑے گا پہلے آپ کو اپنے پرائیم نسٹر کو کچھ دینا پڑے گا پھر ہی آپ ملک میں کوئی جو انویسمنٹ کریں گے انڈسٹری لگا سکیں گے تو اگر ایسا رہے گا تو وہ بندہ گئے گا یار میں نے اگر پانچ چھے کروڑ پر کسی کو لگانا میں وہی اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کروں کسی دوسری کنٹری میں جا گے نہیںiße میں اس کو ڈبل کر لوں گا یہاں میں جب تک کام کرنا کھلا رہنا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے جو پرائیم نسٹر جو میں نے بات سنی ہے مجھے بتائیے کہ صحیح ہے کہ جوٹی بات ہے ان کے جو پرائیم نسٹر کو کہتے ہیں یہ آپ انڈسٹری لگاؤ ہم آپ کو ٹیکس بھی معاف کر دیتے ہیں جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی ہم آپ کو جگہ بھی دیتے ہیں آپ کو لیکس سے جگہ آپ کو ٹیکس بھی ماف ہوگا اتنی دیتا جب تک آپ کو انڈسٹری نہیں چلے گی یہ بات کے رائٹ ہے یہ تو انڈیا کی پولیسی ہے نا پاکستان کی پولیسی تو ایسی ہے ہی نہیں پاکستان کو جو ریلیف ملا تھا وہ کوویٹ کے اندر ملا تھا جب صرف ایگری کلچر جو تھا سیکٹر وہ کام کہہ رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں کو بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی ملی تھی اب وہ فلیکسیبیلٹی کیوں نہیں دی جاتی اب تو دی نہیں جانے کیوں آپ دیکھ سکتے کیوں لاتا ہے وہی نا کیوں نہیں دی جاتی اس وقت ہماری سب سے زیادہ نیٹ جو تھی نا ایکسپورٹ اس وقت ہماری تھی ہم بہت زیادہ ایکری کلچر پروڈیوز کہہ رہے تھے مگر ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے ہم پھر بھی کیا کہہ رہے تھے ہم رو مٹیریل کہہ رہے تھے ایکسپورٹ ہم فائنل گوڈز نہیں کہہ رہے تھے فائدہ تو تب بھی ہے نا کہ جب آپ دس رو بے کی کوٹن کی جگہ آپ سوڑ بے کا سویٹر کریں ایکسپورٹ ایکسپورٹ کر بلکل ہے تو پھر آپ فائدہ ہی نہیں ہوگا اچھا مجھے بتائیں آپ اتنی بڑے اچیویمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو انڈیا والوں نے کیا ہے یہ ایک ایک اچیویمنٹ ان کی آپ ایکانومی ان کی سرویسز گوگل کے اندر ان کے بندے بیٹھے ہیں میکروسوفٹ کے اندر ان کے اندر بندے بیٹھے ہیں ان کے بعد فورن ایمیٹنس بہت زیادہ ہے ان کی جو ایکانومی وہ بھی تھرڈ نمبر پر جا رہی ہے بھئی جانی چاہیے جس طرح کی ان کی پالیسی ہے جس طرح کی وہ فلیکسیبیلٹیز دے رہے ہیں کیوں نہیں جائے گی کوئی میسیج دینا چاہیں گی آپ میسیج یا یہی ہے کہ سب مل کے دعا کریں کہ ہم دوزار تئیس دوزار چوبیس کے اندر اوورسیز پاکستانی بن جائیں یہاں بھی رہے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا بھالیکم اسلام بھالیکم کیسے ہیں شکر اللہ آپ سنائے آپ کا نام محمد شاہ زمان کیا کرتے ہیں آپ سٹوڈے نوں اور جوب بھی کر رہا ماشاءاللہ اچھے سارا جس ٹاپک میں ویڈیڈ کار ہونے جاری وہ یہ ہے کہ آپ مجھے جو یوکے نے آپ پتہ ہے کہ سو سال حکومت کیا پاکستان کے اوپر ٹھیک ہے اب انہوں نے انڈیا سے ایک ہلپ مانگی ہے انہوں نے یہ بولا کہ آپ ہمیں پٹرول ایکسپورٹ کرے وان ہنڈرڈ میلین ڈیزل اور آئل ہمیں ایکسپورٹ کرے ہمیں اس کے دار وان ہنڈرڈ میلین جو رہا ہے وہ بیرل ہمیں آپ ایکسپورٹ کرے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یوکے اتنا طاقتور ہو کے اب انڈیا سے ہلپ مانگ رہے چیز پر سر بیسیکلی ہوتا کہا ہے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں ایک کنٹری میں وہ لیمیٹیڈ ہوتے ہیں سپسیفکلی انڈیا سے کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کی اچھی ٹرمزن کنیشنز ہیں سو نو ڈاوڈ یوکے ایران سے بھی لے سکتا ہے یوکے ریشیا سے بھی لے سکتا ہے یوکے ایران سے نہیں لے رہا ہے یوکے ایران کا تو آپ کو بتا ہے اسلام کے ساتھ ایٹ کٹے کا ویڈ پر ایشیا کے ساتھ یہ تو سب کو بتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اول ان کے پاس ہے سعودیہ کے پاس بھی ہے کتر کے پاس بھی ہے بات سپیسیفکلی انڈیا کو کیوں تو یہ جو پاور بلوکس ہوتے ہیں ان کی جو ڈیلنگ تو انہوں نے کرنی ہوتے ہیں بیسائیڈز دیت انہوں نے اپنے فیوچر کے لیے دیکھنا ہوتا ہے دیت وات ویل دیس کنٹری کی بھاس اب انڈیا کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مطلب نہیں ہے اچھا ریلیشن تو اس بیس پہ ہمارا علاقی ایران کے ساتھ اوکے ریلیشن ہے ہم مطلب یہ چیز جو ان کے پاس نہیں ہے وہ انہوں نے امپورٹ کروائی ہے انہوں نے تریڈیٹ ایزا بزنس اپورچنیٹی اچھا مجھے بتائے انڈیا نے ایسی کیا پولیسی اکتیار کیا جو اتنا طاقت وڑا ہے دنیا ہم نہیں یکی نہیں آپ بات کرے دنیا اب ان کو جو ہے نا ان سے help مانگنا چاہرے ان سے ٹرےڈ کرنا چاہرے جسنا آپ سو دیر بلگا لیں دبائی لگا رہے ہیں دبائی اس ٹیم ان کا ایسا دو ہے جیسے آپ پاس میں بچپن کا دو بچھری ہوں اب وہ کہہ رہے گی ہمارے ساتھ اب وہ ٹریڈ کریں انپورٹ اکسپورٹ کریں انڈیا نے ایسا کون سے پولیسی اکتیار کر لگا سر سب سے پہلے تو جب آپ کے ویدن کنٹری بزنس اپورچنیٹیز ہوں گی اور اگر آپ کوئی بھی سٹارٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ اس کے لیے سپورٹیو ہوگی آپ کے لیے ٹرمز انڈ کنیشن اچھی ہوں گی اگر آپ کے پاس فائننسز نہیں ہے تو اس کا گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے بزنس سیکٹر آپ کا سٹرانگ ہوتا ہے اور اگر آپ کی ایکانومی آپ کی بوسٹ کرتی ہے اور آپ کی ایکانومی سٹیبل ہوتی ہے سٹیبل ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم دیویلپ کنٹری ہیں ابھی تک ہم دیویلپنگ کنٹری میں ہی فال کر رہے ہیں ہم اسی لیویل پر بھی سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر فر ایسیمپل میں ہوں ہی بن تو مجھے ہزار چیزیں ہیں جن کا نہیں باتا سیکنڈلی جو بزنس آلریڈی اگزیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو مارکٹ کی ویلز ہوتی ہیں وہ نیو کمرس کو اوپر بوسٹ نہیں ہونے دی بلکل یہی چیز چلے چلے مجھے بتائیں جو انڈیا آپ کو پتا ہے وہ ٹیوٹا کو بھی بیٹ کرنے جا رہا ہے جو ان کا ٹاٹا برینڈ ٹا 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 برینڈ ان کا مہندرہ برینڈ ان کا اپنا میٹ ان انڈیا جو ان کا برینڈ ہے اب وہ جس طرح لازم آپ کو پتا ہے ایک ان کی آئی فون وہاں مینیفیکچر ہو رہا ہے وہاں بھی انڈسٹری لگتے جا رہی ہیں اب وہ ٹیوٹا کو بیٹ کرنے جا رہی ہیں آپ ان کا اس ٹیکنالوجی کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی جو اکانومی اسٹم تھرڈ نمبر پہ جا رہے ہیں دوہزار تیس میں انہی کے گوتم نادی انہوں نے یہی بات کیا ہے کہ تھرڈ نمبر پہ ہماری اکانومی جائے گی دوہزار تیس کے اندر اس کو کتھنا دیکھ رہے ہیں آپ نو ڈاؤٹ اگر کوئی بھی پسن ہے صرف ہم انڈیا کی نہیں بات کریں گے کہ کوئی بھی پسن ہے سچ از مالدیو 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 ہے سری لنکہ ان کے پاس ٹوریزم کی ہیں اپرچنیٹیز سیکھ ہے سچ از بینککوک ہے وہ ٹوریزم میں نمبر ون ڈیسنیشن میں آتا ورڈ کی ابھی وہ جو اس ٹیم جو ہے نا وہ ٹیوریزم ٹیوریزم میں جو ہے اس ٹیم انڈیا تھرڈ نمبر پہ بھی آ چکا ہے وہ میں نے وہ بھی میں بات کروں گا میں نے لاسٹ بھی ایک لوگوں سے سوال کیا تھا جس طرح ہم پاکستان کے اندر ٹوریزم آتے تھے یہاں پہ آکے دیکھ کے چلے جاتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اب انڈیا کے اندر ایسے چیزوں نے بنا دے کہ اب وہ انڈیا اسی نمبر پہ بھی جو لارجر تھرڈ نمبر پہ آ چکی ہے سب بات یہی ہے نا کہ جب آپ کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہوگی آپ کے لوگوں کے ساتھ اور آپ کے سیکٹرز کے ساتھ سنسیر ہو کے نہیں چلے گی ان کو پروپر گائیڈنس الانگ وید ہیلپ وہ پروائیڈ نہیں کرے گی تو کنٹری کیا ایون جو انڈویجوال لوگز ہوں گے وہ بھی سروائیو کرنے میں پرابلم فیز کریں گے ٹھیک ہے دیس دی بیسک ٹھیک ہے اور انڈیا کیوں بوسٹ کر رہے ہیں ہم اگر اس پہ چلیں ٹھیک ہے انڈیا ہمارا ریوے لانا ہم اس کو اس طرح سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان سے دیکھ کے سیکھ لیں ان سے پرسیب کریں لیکن ہماری گورنمنٹ انڈیا کی بات چھوڑ دیں چلیں انڈیا کی بات ہم کہتے ہیں انڈیا کے بات بنگلہ دیش ہمارا مولک تھا انیس سو اکتر کو افغانی دو سال ہوئے افغانی کے اکانومی آپ دیکھ سکتے ہیں روپیر دیکھ سکتے ہیں ہمارا دونوں سے نیچے ہے آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں وہ بھی مارے اوپر ہے انڈیا اس طرح وہ تیسر نمبر وہ فرسٹ تیسر نمبر اکانومی جا رہی ہے ہم بنگلہ دیش لوگ کہتے ہیں انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم چلے بنگلہ دیش کی بات ہم بنگلہ دیش سے بڑا پڑھنی ہیں افغانی کی کہنے افغانستان بڑا پڑھنی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ آف آل آپ کو ساؤتھ کوریا کا بتا ہے ساؤتھ کوریا تو ساؤتھ کوریا کی جو کرنسی ریٹ ہم سے ساتھ گنا نیچے ساؤتھ کوریا کی کرنسی سرونگ نہیں ہے لیکن ان کی اکانومی مور دن سٹیبل جتنے انڈرویڈ پروڈکٹس ہیں سامسنگ ہے آل جی ہے یہ ساؤتھ کوریا جنریٹی ہے ہوتا گیا کہ وہ اپنی اکانومی سٹیبل کر رہے ہیں وہ اپنی کرنسی سٹیبل نہیں کر رہے ہیں ان کی سیلریز اسے ساب سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ ان کی نیٹس کو فلفل کر رہی ہیں ہمارے یہی میں دوبارہ کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہیں جب آپس کے چپلی سے نکلیں گے تو ہی وہ ملک کے لیے سوئی سکتے ہیں عمران خان وہ جو پرسن ٹھیک ہے ہی ایس گوڈ پرسن لیکن جو اس کو چلینجز فیس ہو رہے ہیں دیو تو جو ان کی متعددہ پارٹی ہے ٹھیک ہے اور ادھر رسوس اس کو نہیں گوڈ کیوڈ کیوڈ ای نو 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 ای نو